ایک ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو وضو کروایا اور پھر اپنے بیٹے کے سر پر ٹوپی رکھی اور اپنے بیٹے سے ماں کہنے لگی کہ بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ پاک تمہیں چیز کھانے کے لیے پیسے دے گا اگر یقین نہیں ہے تو آپ آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو پھر دیکھنا کہ تمہیں چیز کھانے کے لیے اللہ پاک کتنے پیسے دیتا ہے بیٹا ماں کے ساتھ چلا گیا ماں نے جائے نماز بچھائی ماں اور بیٹا دونوں نماز پڑھنے لگ گئے جیسے جیسے ماں نماز پڑھتی ویسے ویسے ہی بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر نماز پڑھتا ماں رکو کرتی تو بیٹا بھی رکو کرتا ماں سجدہ کرتی تو بیٹا بھی سجدہ کرتا ماں اور بچے نے جب نماز کو مکمل کر لیا ماں اور بیٹا جب دعا مانگنے لگے تو بیٹا اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا تھا ماں نے چھپکے سے کچھ پیسے جائے نماز کے نیچے رکھ دیئے ماں روزانہ اسی طرح کرتی کہ جب بیٹا نماز پڑھتا تو چھپکے سے کچھ پیسے جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی بیٹا نماز مکمل کرنے کے بعد جب جائے نماز کو اٹھاتا تو اس بچے کو جائے نماز کے نیچے سے پیسے ملتے تو وہ بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور مسکرا کر اپنی ماں سے کہتا کہ امہ جی یہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں چیز کھانے کے لیے پیسے دیئے ہیں تو ماں پیار سے اپنے بیٹے کو گلے کے ساتھ لگاتی اور بیٹے کو پیسے دیتی بیٹا دکان پر چیز کھانے کے لیے چلا جاتا اس ماں نے اسی طرح اپنے بچے کو نمازی بنا دیا ایک دن نماز کا وقت تھا وہ عورت کہیں رشتے داروں کے گھر چلی گئی پیچھے سے بیٹے نے جائے نماز اٹھائی اور جائے نماز کو بیچھایا نماز ادا کرنے لگا ماں کے ذہن میں خیال آیا کہ نماز کا وقت ہے بچہ نماز پڑے گا تو اگر اس کو جائے نماز کے نیچے سے پیسے نہ ملے تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا ماں نے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ آج میری عزت رکھ لینا آج میری لاج رکھ لینا بیٹے نے ادھر نماز مکمل کی جب جائے نماز کو اٹھایا تو اللہ پاک کی طرف سے جائے نماز کے نیچے پیسے پڑے ہوئے تھے بیٹے نے خوشی سے پیسے اٹھائے اور تھوڑی دیر بعد اس بچے کی ماں گھر میں آئی ماں نے اپنے بچے کو دیکھ کر بڑے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ بیٹا نماز پڑی ہے تو بیٹے نے مسکرا کے کہا کہ ہاں نماز بھی پڑی ہے اور جائے نماز کے نیچے سے مجھے پیسے بھی مل گئے ہیں ماں سمجھ گئی کہ اللہ پاک نے میری عزت رکھ لی اللہ پاک نے میرے بچے کو یہ پیسے عطا فرمائے تاکہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اسی طرح تم نماز پڑھتے رہنا تو اللہ پاک تمہیں پیسے عطا فرماتا رہے گا تو ایک دن آیا کہ وہ بچہ پک کا نمازی بن گیا تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی استعمال کر کے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں انہیں کسی کھانے کی چیز کا لالچ دیں پیسوں کا لالچ دیں اور انہیں نماز کی طرف دین کی طرف لے کر آئیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بچوں کو نمازی بنائیں اور والدین کا فرما بردار بنائیں یہ ویڈیو آپ کے پاس ایمانت ہے سواب کی نیت سے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچا دیں